ایسے ہی یوروپ سے آئے ہوا یہ جو شیمپو ہے یہ وہ لگاتے ہیں اس لیے کہ بال کڑے ہیں کڑک ہے کڑک اس لیے کہ پیٹ ساف نہیں ہے کبزیت ہے آپ کو شیمپو کی کیا ضرورت ہے آپ کو بال ہی ساف کرنے ہے تو آئیرویدی کا اوشدی ہے آمولا ریٹھا شی کا کائی گاؤں گاؤں ملتی ہے کہیں سے بھی لے لو اکٹھا کر کے ڈبے میں رکھ لو برابر ماترہ میں ملالو ایک چمچ گرم پانی میں ڈالو سبیرے اس پانی سے بال دھولو پھر کوئی کہیں گے جی ڈینڈرف ہو جاتا ہے تو اس کے لیے نیبو کا رس جندہ باد نیبو کے رس میں تھوڑا گڑ ملا دو اور اس کو بال میں لگا لو سب ڈینڈرف نکلتا ہے ایلو ویرا جندہ باد گوار پاٹھا کہیں بھی ملتا ہے اس کا رس لے لو بالوں میں لگا لو ایک دم ٹھیک کر دے گا اپنے پاس کچھ کم ہی نہیں تو اپنی جندگی میں یہ ایلو پیتھی نکھالو آئیر وید کہتا ہے کہ یہ جو چائے کافی پیئے تو جندگی پر بیماری ہی بیماری سویرے کا دن شروع کرو پانی سے چائے کافی سے نہیں تو اپنے آپ سوستر ہوگے تو اپنے جیون میں بھی تھوڑا آئیر وید کو لاؤ اپنے جیون میں کھان پان آئیر وید کے حساب سے رہن سہن آئیر وید کے حساب سے آچار ویوہار آئیر وید کے حساب کھان پان مانے جو بھارتی ہے وہی رکھو یوروپیہ انگریجی کھان پان پیشا برگر ہوت ڈاگ کھول ڈاگ چاومین نوڈلز کیوں فس گئے اس میں نام بھی بڑے وچتر ہیں ہوت ڈاگ گرم کتہ کھول ڈاگ تھنڈا کتہ چاومین کا کیا مطلب آپ نہیں جانتے تو کیوں کھا رہے ہو اپنے آپ بہت کچھ ہے کھانے پینے کے لئے بھارت تو ایسا عدبود دیش ہے کہ جس دن جنم لیا اور جس دن مرو ہر دن ایک نئی ڈش بنا کے کھا سکتے ہو